Dear students, Assalamualaikum بہت سارے students مجھ سے سوال کرتے ہیں مجھ سے بوچھتے ہیں کہ سر past papers سینڈ کر دیں past papers کا لنک سینڈ کر دیں past paper کے solution کا لنک سینڈ کر دیں تو آج کی اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ کو یہی پاس سمجھانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ facebook page کو use کرتے ہوئے accounting کے past papers کے solution کو ڈون سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ facebook page کو use کر سکتے ہیں I mean کہ آپ لوگ کو facebook شاید like کرنا آتا ہے comment کرنا آتا ہے post کرنا آتا ہے share کرنا آتا ہے لیکن facebook کو اچھے طریقے سے شاید سب کو use کرنا نہیں آتا تو بہت سارے چیزیں ہیں جو کہ آج میں آپ کو facebook page کے بارے بتانا جا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو نہیں آتا لیکن کچھ ایسے بھی ہیں میرے پاس اسٹورنٹس ایسے بھی ہیں جن کو بہت زیادہ deeply نہیں آتا کہ facebook میں کیا چیز کیا ہوتی تو آج کے لیکچروں میں آپ کو یہی سمجھانا جا رہا ہوں کس طریقے سے آپ facebook page کو use کرتے ہوئے accounting کے especially accounting کے past papers کے solution دیکھ سکتے ہیں اور facebook page کو کس طریقے سے use کر سکتے ہیں تو میں open کرنے جا رہا ہوں facebook page سب سے پہلے میں facebook application open کرتا ہوں یہ میں نے facebook application اپنی open کی اور جو بھی آپ جس id سے آپ login ہیں آپ اس اپنی id سے login ہو سکتے ہیں اچھا میں جو ہے وہ اپنی id سے login نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے page کا admin ہوں میرے پاس جو اس کا view آئے گا وہ different آئے گا اور آپ جب اس کے followers ہوں گے تو آپ کے پاس اس کا view جا ہے وہ different آئے گا تو میں اپنے کسی دوس کی id سے login ہوں تاکہ میں آپ کو جو ہے وہ یہ بات سمجھا سکوں کہ اگر آپ guest ہیں تو کس طریقے سے اس کا view آئے گا اچھا میں یہ بات بتا دوں کہ میں جو ہے وہ iphone سے login ہوں مجھے نہیں پتا کہ android کا view کس طریقے سے ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ almost same ہی ہوگا تو جو android user ہیں وہ بھی چیک کر لیجے کہ شاید ان کا بھی اسی طریقے سے view آئے گا تو سب سے پہلے دیکھیں facebook کے اوپر search کا button ہے آپ search کے button پر click کیجئے اور search کے button پر جا کر آپ لکھیں یا پھر a for accounting آپ کو لکھنے کی بھی سبت نہیں پڑے گی وہ آپ کو hint یا دے گا اچھا a for accounting میں جب آپ click کریں گے تو دیکھیں آپ کے سامنے جب ایک logo type بنا ہو آئے گا اس پہ click کیجئے گا آپ کے سامنے جب ایک page open ہو جائے گا تو یہ جو ہے وہ اس کے مزید options ہیں اچھا آپ جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہاں پر یہاں تو اس پہلے option پہ click کر دی یہاں پر pages پہ جانے کے بعد یہ آپ کو different pages نظر آئیں گے جن کا تعلق a for accounting سے مطلب جو a for accounting کے نام سے جیسے آپ کو یہ دیکھیں a for accounting کے نام سے ایک page نظر آئے گا اسے طریقے سے بہت سارے pages موجود ہیں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو logo بناوا ہے اس logo والے page کو جس پہ جو green logo ہے اس والے logo کو آپ نے select کرنا ہے جب آپ اس کو open کریں گے تو آپ کے سامنے جب اس طریقے کا ایک page open ہو جائے گا اور اس طریقے کے page پہ جب آپ نیچے آئیں گے تو دیکھیں آپ کو ایک blue color کے button نظر آئے گا اس blue color کے button میں لکھاؤ گا watch videos اس پہ اگر آپ کے لئے کریں گے تو آپ میرے youtube کے چینل پر چلے جائیں گے اور وہاں جا کر آپ جو وہ accounting کے lectures دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ یہاں پر past papers جھون سکتے ہیں اچھا میں students کو مطلب جو بھی میرے پاس inbox میں messages آتے ہیں کہ past paper کا link send کر دیں past paper send کر دیں میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں visit pinned post pin post کیا ہوتی ہے تو آئیے میں آپ کو سمجھا دوں کہ pin post سے کیا مراد ہوتی ہے اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے اپنے page کو scroll کیجئے آپ ٹھوڑا سا جو کہ normally ہم سو کرتے رہتے ہیں یہی کام ہے ہمارا scroll down کیجئے اسے ٹھوڑا سا اور آپ جب scroll down کریں گے تو دیکھیں آپ کو جو اس سے اوپر کوئی post نظر نہیں آئی related pages کا لگر نکھا نظر ہے photos by a4 accounting نظر ہے ویڈیو نظر آ رہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی post نظر نہیں آئی اب جب آپ post پر آتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلی post جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی وہ یہ نظر آئی گی یہ آپ کی سب سے پہلی post ہے اس پہلی post پر اگر آپ دیکھیں تو لکھا واہ first year accounting solve past papers اور اگر اس کے آپ بالکل right corner پر دیکھیں تو آپ کو ایک orange yellow orange yellow type کا جو ہے وہ ایک آپ کو banner سا نظر آئے گا یہ کہہ رہاتی ہے pin post p i double n e d pin post pin post سے کیا امراض ہوتی ہے کہ یہ post میرے page کے top پر رہے گی میں کوئی بھی post کر دوں اپنے page پر یہ post میرے top top سے ہٹے گی نہیں جب تک میں اسے pin پر رکھا ہوں یہ post میرے جب وہ top page پر ہی رہے گی میں اس کے علاوہ کوئی بھی post کرتا رہا ہوں یہ post جو ہے وہ پر ہی رہے گی اس کے علاوہ جو میں نے آج post کی ہوگی وہ اس کے نیچے چلے گی میں آپ کو show کرتا ہوں کہ اس post کی جو date ہے 25 جولائی 2017 کو یہ post میں کر چکا ہوں یعنی کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی یہ post ہے لیکن ابھی بھی یہ post ہے وہ top پر ہے حالانکہ میں نے ابھی دو دن پہلے ایک post کی ہے وہ دیکھیں وہ اس کے نیچے تو کیونکہ وہ اس کے آگے دیکھیں pin مطلب banner نہیں بنا اس کا مطلب وہ pin post نہیں ہے اور یہ جب وہ میری pin post ہے تو pin post ہے وہ آپ کے page پر آپ کے جو بھی profile ہے یا آپ کے جو بھی group ہے اس کے بالکل top پر رہے گی یہ top سے ہلے گی نہیں اچھا اب دوسری بات یہ کہ سر اس پندر سے first year accounting کے solve pass papers نظر آ رہے ہیں ہمیں تو second year کے بھی چاہیے ہوتے ہیں ہمیں تو become part 1 کے بھی چاہیے become part 2 کے بھی چاہیے وہ کہاں سے ملیں گے تو بھے دیکھیں اس کے نیچے ہی بالکل لکھا ہے جہاں پر 1993 لکھا ہے جہاں پر 1993 کی جو line جہاں پر end ہو رہی وہاں پر دیکھے لکھا ہے see more اسٹورنٹ بس آدھا پڑھتے ہیں سر یہاں پر first year کے چھوڑو پیج بھی آ رہے ہیں اس میں نہیں ہے اب باقی تو بھئی see more پر لکھا ہے see more پر click کیجئے آپ کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا see more پر click کیجئے آپ نے click کیا یہ دیکھیں اب یہ first year کے نیچے تک آ گئے ہیں اور اس کے نیچے آپ کو نظر آ second year accounting solve past papers پھر scroll down کیجئے اور یہاں پر آپ کو نظر آ become part 1 accounting solve past papers پھر scroll down کیجئے یہاں پر آپ کو نظر آ become part 1 business mathematics and statistics solve past papers یہی بھی اس میں موجود ہیں اس کے باد یہاں پر start ہو گئے become part 2 advanced and cost accounting solve past papers یہ آپ کے پاس موجود ہیں اور میں نے اسے update کیا ہوا ہے 2019 2019 تک یعنی آپ کو اس میں first year second year part 1 part 2 کے 2019 تک کے تمام accounting solve papers مل جائیں گے اچھا اب اس کو دیکھنا کیسے آپ کسی بھی year کو for example visit کرنا چاہتے ہیں for example میں click کرتا ہوں 2012 regular and private cost and advanced accounting جب آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ window open ہو جائے اور اس window کے اندر یہ صرف اس ہی ہے 2012 regular advanced and cost accounting اب اس پہ کلک کریں کسی بھی image پر یہ بند کر دیتا ہوں اور واپس back چلے آتا ہوں یہ واپس back چلے آتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پر کسی بھی year کو search کر سکتے بہت easy طریقہ ہے اس سے زیادہ اسی طریقہ مجھے نہیں سمجھ آتا اچھا آپ لوگ مجھے دو باتیں اور کہتے ہیں ان دو باتوں کا جواب بھی سن لیجے سر past papers کے links send کر دیجئے آپ خود دیکھیں یہاں پر کتنے links موجود ہیں اگر آپ مجھ سے بولیں کہ سر یہ links send کر دیں تو میرے لئے ممکن نہیں کہ میں آپ کو سارے links بیٹ کر جاؤ سن کر دیئیے سارے اس کے علاوہ آپ مجھے کہتے کہ سر آپ solution پر ہمیں tag کر دیجئے اگر میں کسی کو tag بھی کرتا ہوں تو میں tag نہیں کر پاتا اس کی واجہ یہ ہے کہ میرے page پر میں آپ کو views دکھا دوں زیادہ تو نہیں لیکن پھر بھی 46,756 اس وقت likes موجود ہیں یعنی اتنے viewers موجود ہیں اب اگر میں کسی کا نام یہاں پر اپنی post پر tag کرنے کوشش کرتا ہوں تو facebook صرف چار یا پان suggestions دیتا ہے مجھے اس میں آپ کا نام نہیں آہ پاتا وہ اس کے علاوہ آپ اگر اپنی post کو دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں جہاں پر likes لکھ ہیں 46,756 اس کے اوپر لکھا home post events review اور videos videos پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر videos موجود ہیں یہاں پر جو بھی میرے solution ہیں ان کی videos موجود ہیں کچھ الگ videos موجود ہیں جو بھی آپ دیکھ لیجئے جو آپ کے لئے شاید مناسب ہو شاید آپ کو اچھی لگ اچھی نہ لگ اس کے رابع videos کے بعد برابر میں ایک tab موجود ہے photos کلک کیجئے پر کلک کریں تو یہاں پر مختلف یہاں پر albums موجود ہیں 4-5 album موجود نہیں اس کے نیچے دیکھے لکھا ہے see all اصل میں ہم لوگ کی problem یہ کہ ہم لوگ صرف آدھا دیکھتے ہیں آدھا سنتے آدھا سمجھتے پورا search کرنے کی ہمیں عرد نہیں تو album کے بس اتنے album نہیں نیچے دیکھے لکھا see all see all پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو اتنے سارے album نظر آئیں گے جو مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اس میں دیکھے become part one کے آپ کو سلویشن نظر آرہ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ابھی condensed slavers آیا ہے nine metric first second year کا یہ وہ نظر آرہ ہے اس کے علاوہ اور کے اندر موجود ہے اس کے اندر cost accounting کے format موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر important موجود ہیں first year second year کے become کے اس کے علاوہ یہاں پر become کے forms موجود ہیں یہ past papers کے solution موجود ہیں اچھا pin post پر accounting کے solution موجود تھے first year second year کے statistics اور business math کے جو وہ وہ solution موجود بزنس math کے آپ کو فارمولاز نظر آ رہے ہیں بہت ساری چیز آپ کو photo album income tax law become part 2 کے جو income tax law پڑھنے والے ہیں یہ ان کے لئے یہاں پر تھیوری کچھ موجود ہے cash flow statement ہے بہت ساری چیز اس کے اندر موجود ہے جو کہ آپ کو نظر آنگی photos بزنس math اور statistics کے پاس پیپر کے solution بھی یہاں پر موجود ہیں مجھے 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 اتنی عدش کمزور ہو گئی میری تو خیر تو پیج پر واپس آئیتا ہوں میں تو یہ میرا پیج تھا چاہیں تو اس کو like کر دیجئے نہ چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں خاص بات نہیں تو اس میں کافی ساری چیزیں موجود ہیں آپ کے لئے بس فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کو خود ڈھونڈ نہ ہر چیز میں آپ کو ان باکس میں سینڈ نہیں کر سکتا ہوں آپ لوگ پیج بنا دیا ہے اس میں تمام چیزیں موجود ہیں سرچ آپ کو کر نا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں ساری چیزیں مل گئی ہوں گی اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پیز مجھے بتائیے گا انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی اسی طریقے سے تب تک کے لئے اپنا اور اپنی فیاملی کا بہت خیال لگے گا اللہ حافظ